بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت قابل احترام وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی میرے قابل احترام اساتحظہ اکرام جو ویڈیو لنک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جڑے ہمارے روشن، درخشان، نوجوان ستارے جو سٹوڈنٹس ہیں میرے سامنے میڈیا کے جو قابل احترام ساتھ ہماری ڈسکشن اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے کوئی ایک بیس کے قریب اور اس میں ہم پھر انشاءاللہ میڈیا سے لائیو کوریج اور اوورال جو ان کے سوالات ہیں اس کو ہم انگیج بھی کریں گے اور جوابات کے ذریعے جو صورتحال ہے پنجاب اور اسپیشلی پاکستان لیول کی اس پہ بات چیت ہوگی میں کیونکہ اس وقت میرے لیے ایک خوشی اور عزاز کی بات ہے کہ آج میں اس یونیورسٹی میں ایک ادنا رکن کی حصیت سے موجود ہوں جہاں پاکستان کے انسیچوشنل اور انٹیلیکچول تھنگ ٹینک جو ہیں یہاں سے مستفید ہو کہ پاکستان کی حدمت میں مصروف عمل ہے یہ انسیچوشن جو ہے ایک ایسا منفرد انسیچوشن ہے جہاں نہ صرف کردار سازی کے حوالے سے ایک بعض عابطہ تربیتی پروگرام بلکہ ایک مکمل انسان بنانے میں اس انسیچوشن نے جس طرح انسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان کے اندر چھپیس لائیتوں کو اجاگر کیا ہے اور ان کے لیے معاشرے میں سار اٹھا کے اپنا حقیقی رول ادا کرنے کے لیے ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے یہ ایک لیڈنگ ٹرینڈ سیٹ کی ہے میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہے کہ میں اس انسیچوشن میں آج اپنے ان سٹوڈنٹس کے درمیان بیٹھ کے جو دور حاضر کے ہمارے چیلنجز ہیں ان پہ بات کرنے آئی ہوں میں اپنی یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے آئی ہوں اور ایک یوتھ ایکٹیویسٹ رہی ہوں چونکہ ورلڈ اسیمبلی آف یوتھ کے اندر پاکستان کو نائنٹی ٹو کنٹریز میں چار سال وائس پریزیڈنٹ کے حصیت سے ریپریزنٹ کر کے آئی ہوں تو یوتھ کے جو بیسک فنڈامینٹل رائٹس ہیں ان کی وکیل بن کے دنیا بھر میں پاکستان کے یوتھ کے جو رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کر کے آئی ہوں کوشش کر کے آئی ہوں کہ میری یہ جو پاکستان کی سکسٹی فائب پرسنٹ اس وقت پاپولیشن سیگریگیشن میں والیم ہے یوتھ کا اس کو ہم نے تین بنیاد دی جو اس کی ضروریات ہیں نمبر ون کوالیٹی ایڈوکیشن نمبر ٹو بیسٹ ہیلتھ کیر فیسیلٹیز اور تیسرا جو ایمپلائیمنٹ یہ تین اس کے جو بنیادی رائٹس ہیں یہ ورلڈ اسیمبلی آف یوتھ کے جو چارٹر ہے اس کے ساتھ جڑے ہیں اور دنیا بار میں یوتھ جو ہے جب پانچ برے عظم کی مل کے ورلڈ اسیمبلی آف یوتھ کو بناتی ہے تھرو ووٹ نہ تھرو سیلیکشن اور مجھے یہ خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ عزاز پاکستان کو پہلی دفعہ حاصل ہوا کہ اس نے سٹنگ انڈین جنرل سیکٹری کو ڈیفیٹ کر کے میرے ذریعے پاکستان کے لیے ایک سیٹ جیتی اور چار سال پھر اس سیٹ پہ بیٹھ کے میں نے دنیا بار کی یوتھ کو پاکستانی یوتھ کے ساتھ انگیج کیا آج میرے لیے اس لیے خوشی کی بات ہے کہ میری جو یوتھ ہے وہ مجھ سے سوال کرنے جا رہی ہے اور جب میں ایز ایوٹھ ایکٹیویسٹ ایز ایوٹھ لیڈر ینگ لیڈر سوال کیا کرتی تھی تو میرے جواب دینے والے شاید اس حد تک ان ایشیوز سے سینسٹائز نہیں تھے تو آج مجھے اس لیے خوشی ہے کہ جو میری یوتھ مجھ سے سوال کرنے جا رہی ہے تو مجھے ایشین یوتھ کا جو ایک رول رہا اپنے ملکوں کی حکومتی پالیسیز کو بنانے کا اور جو ایشیا پیسیفک کے اندر یوتھ جو ہے کس طرح ڈیلیور کر رہی ہے یورپین یوتھ جو ہے اس کے چیلنجز کیا ہیں آپ کے جو کربین بریعظم کے اندر بیٹھی یوتھ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے آپ کا جو لیٹن امریکن یوتھ اس بریعظم کے ساتھ جڑا اس کے جو بنیادی فنڈامینڈل رائٹس ہیں ان کی حکومتیں ان کو کیسے پہنچا رہی ہیں اور پانچو بریعظم کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیا یورپ آپ کا افریقہ جو ہم سے بالکل ڈسکونیکٹڈ ہے اس وقت لیکن وہ یوتھ جو ہے وہ پانچویں بریعظم کا حصہ ہوتے ہوئے وہ دنیا بار کی یوتھ میں اپنے رنگ نسل کے اس امتیازی سلوک کے باوجود کس طرح دنیا کی یوتھ کو یہ باور کرا رہی ہے کہ کیپیبلیٹی میٹر کرتی ہے کپیسٹی میٹر کرتی ہے آپ کا جو کوالٹیز ہیں وہ میٹر کرتی ہیں ایسا ہیومن بینگ رنگ نسل اور ہیتہ میٹر نہیں کرتا اور ہماری جو پاکستانی یوتھ ہے وہ دنیا میں یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں ہر جگہ ہر فورم پہ اس یوتھ کو جو اس کی کیپیبلیٹیز پہ بیسٹ جو پوٹینشل ہے اس کے ظہار کا موقع مل رہا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی جو اصل سٹریندھ ہے اس حکومت کا جو حقیقی سرمایہ ہے وہ پاکستان کی یوتھ ہے جو اس نظام کو بدلنے نکلی ہے جو اس سوچ کو بدلنے نکلی ہے جو گلے سڑے سٹرکچر سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور جو نئے موڈریٹ پروگریسیو انلائٹنڈ پاکستان کی متلاشی ہے اس نوجوان نسل کے اندر ایک یہ سوچ آنا کہ میرے لیے جو ہے وہ نشہ جو ہے وہ ایک لانت بن گیا اور تماکونوشی جیسے جو چیلنجز ہیں اس سے میں نے اپنی یوتھ کو کیسے بچانا ہے یہ ہے وہ چینج جو اس معاشرے کے اندر آئی ہے کیونکہ جب یہ یوتھ یہ فیصلے کرے گی کہ ان کو کیسے لیڈ کرنا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ درخشہ اور روشن ہے اور اس یوتھ کے ذریعے پاکستان کی تمام سماجی برائیاں جس کے اندر نشہ اس وقت سب سے سر فریست بن گیا ہے اس سے نجات دلانے کے لیے یہی یوتھ جو ہے وہ ہراول دستہ بنیں گی اور میں وائس چانسلر صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ نے یوتھ کا سب سے بڑا چیلنج سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہر گھر کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور اردگرد آپ کی کمیونٹیز کے اندر آپ کے اس کی کوئی سیگریگیشن نہیں ہے کوئی ڈوین نہیں ہے کہ وہ رورل ایریا کے اندر ہے وہ سیمی اربن ایریا کے اندر ہے وہ ڈیویلپڈ اربن کمیونٹی میں ہے جہاں بھی وہ نوجوان بیٹھا ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے ان معاشرتی روئیوں کا وکٹم بن کے اس نشے کا شکار ہو رہا ہے تو آج آپ نے یہ قومی جہاد میں سب سے پہلا قدم اٹھایا ہے اور یہ ایک ایسا جہاد ہے جو صرف کسی ایک جنیورسٹی سے شروع نہیں ہوگا یہ آپ کی آواز جو آج آپ نے اٹھائی ہے اس کو ہم انشاءاللہ پاکستان کے چار صوبوں میں آپ کی سربراہی میں لے کے جائیں گے اور نوجوان ہوں کو یہ موقع دیں گے کہ وہ بتائیں کہ کس طرح اس بیماری کا اس لانت کا اس کرس کا مقابلہ کرنا اور کیسے حکومتی سطح پہ جو ہمارے اقدامات ہیں انہوں نے ان کی دار رسی کے لیے پریکٹیکل سٹریٹیجیز کی طرف جانا کیونکہ جو حکومت کا عظم ہے وزیر عظم عمران خان کی قیادت میں اس میں ہم پاکستان کو نشے سے پاک ملک بنانا چاہتے ہیں اور وزیر عظم کی قیادت میں صبح حکومت وزیر علیہ عثمان بزدار کی سرپرستی میں پنجاب کے اندر بسنے والے جو نوجوان ہیں ان کو ہماری جو نشے سے پاک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے اس میں ہمارا فوکس جو ہے وہ پینے والے پر یقینا ہے کہ اس کو کیسے بچانا ہے لیکن اس کے سپلائر پر ہماری نظریں ہیں وہ چین جو اس تباہی کی ذمہ دار ہے وہ چین جو پاکستان کے اندر ہمارا مستقبل تاریخ کرنے کے لیے چند ٹکوں کی خاضر اس قوم کو اس کا حقیقی تشخص اور وقار تھا اس کو بیچ رہی ہے یہ نشہ نہیں بیچ رہی یہ ہمارا جو حقیقی چہرہ اس کو داگدار کر کے یہ قومی سلامتی کے ساتھ کھیل رہی ہے کیونکہ پاکستان کے مستقبل کے یہ جو ہیروز ہیں جب ان کو نشہ کے ساتھ لگا کے زیرو میں بدل دیا جائے گا اور ان کو پاہج بنا دیا جائے گا ان کو فیزیکل ڈیپینڈنسی کر دی جائے گی اس کسی نہ کسی نشہ کے ساتھ سائیکلوجیکل ان کو ٹیچ کر دیا جائے گا تو اس مرض سے اس جو لانت ہے اسے محفوظ بنانے کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھانی ہے میڈیا ہمارے سامنے جو بیٹھ ہے میں اسے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اس اگاہی میں آپ ہمارے ساتھ آئیں میرے بائی امین حفیظ صاحب نے یہ انیشیٹیو اٹھایا آج ہماری انٹریکشن آپس میں ایک انٹریکٹیو سیشن ارینج کی ہے میں ان کو بھی خراجی تحسین پیش کرتی ہوں اور اسی طرح ہر میڈیا ہاؤس جو ہے وہ لیڈ لے اور ایک اپنے پروگرام کے اندر سیگمت بنا دے کہ سی نو ٹو ڈرگز اور وہ سی نو ٹو سلوگن ہمارے ہر پبلک پلیس پہ ہمارے اردگرد کے محول میں ہمارے انسیجوشن میں اور سپیشلی جو اپینین میکرز ہیں ان کو اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے کیونکہ کوئی بھی حکومت اکیلے ایسے چیلنجز نہیں پڑ سکتی حکومتی ترجیحات کا ہی یہ سمر ہے کہ وزیراعظم کی قیادت میں جب ہم نے تباک نوشی کے خلاف اقدامات اٹھائے اور ایک ایسی کمپریہنسی حکومت عملی واضح کی جس کو ویو ایچو نے ریکنائز کیا ویو ایچو نے پاکستان کی ان خدمات کی بدولت ہمیں وارد دینے کا جو فیسہ کیا آج ہم اس کو بھی سیلیبریٹ کرنے کے لیے بیٹھے کیونکہ الٹیمیٹلی جہاں پاکستان کی دنیا میں پذیرائی ہوتی ہے وہ کسی حکومت کی پذیرائی نہیں ہوتی وہ قوم کی پذیرائی ہوتی ہے اور قوم جب کسی مسئلے کے خلاف یکجہ ہو کے لڑنے کا حد کر لیتی ہے تو میں بنتا ہے اور وسیلے بناتا ہے سواب پیدا کرتا ہے کہ ہم الٹیمیٹلی اس مشکل سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سوالات کریں گے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپنی ترجیحات بتاتے جائیں گے لیکن ایک تجدید اہد آج ہم ضرور کریں وہ تجدید اہد جو ہے ہم سب جو جو ہمارے گھروں میں بیٹی ہیں ہماری بین ہیں ہماری بیٹی ہیں اصل اس پورے کے پورے ہمارے جہاد کا جو حقیقی نیوکلیس ہے مرکز ہے جہاں سے اس کمپین نے اٹھ کے آپ کے گلیوں بزاروں محلوں شہر اور یونیورسٹی تک جانا ہے وہ ماں کی گود ہے اور ماں وہ پہلی درسگاہ اور یونیورسٹی ہے جو اپنے بچے کی کردار سازی اور اس کی تربیت میں قلیدی کردار ادا کر سکتی ہے یہ تعلیم دینے کا انسٹیوشن ہے تربیت دینے اس نے ایک کاغذ کے اس ٹکڑے کو اس ڈگری کو پریکٹیکلی تربیت کے ساتھ جوڑ کی آپ کو ایک مکمل انسان بنانا ہے وہ آپ کی ماں ہیں اور انشاءاللہ اس ڈسکسن میں ہم ماں کے رول پہ بھی بات کریں گے میں آپ سب کی تشریف آوری پہ آپ کی مشکور بھی ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے